اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں عمر خطاب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے کچھ ایسی ہی خواہش کر رہا تھا نیتن یاہو کہ وہ سات دن کے اندر اندر فلسطین پر قبضہ کر لے گا وہاں پہ جو انہوں نے غزہ کا معاصرہ کیا مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش مسلمانوں کو بے گھر کرنے کی کوشش مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر دوسرے ممالک میں منتقلی کرنے پر مجبور کرنے کی سازش لیکن ان کی وہ سازش بے نکاب ہو گئی ان کا وہ دیوانہ وار خواب چکنا چور ہو گیا زیادہ تر اس خواب کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے تقریباً بتیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا اسی ہزار سے زیادہ فلسطینی زخمی ہیں یہ سارا معاملہ یہ سارا ظلم یہ ساری زیادتی اس لیے کہ وہاں سے مسلمانوں کو بغا دیا جائے اور اس زمین پر قبضہ کر لیا جائے لیکن اس میں وہ مکمل طور پر نکام ہوئے ہیں کس نے نکام کیا ہے؟ حماس نے نکام کیا ہے حماس کی مضاہمتی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں حماس کو وہ کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر نکام ہو چکے ہیں امریکہ دنیا میں اپنے آپ کو چودری سمجھتا ہے دنیا پر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح فلسطین کے خلاف اسرائیل کی جو جارہانہ جنگی رویے ہیں ان ساری سازشوں پر اس حوالے سے امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اگر کچھ دنوں کے لیے امریکہ جو ہے وہ ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو حالات کچھ اور ہوں گے سات دن بھی اسرائیل سروائیو نہیں کر سکے گا ادھر اقوام متحدہ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم جو ہے جنگ بندی کا منصوبہ بنا رہے ہیں ہم آمن کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف دو دن پہلے امریکہ اپنا جنگی سمان بیج رہا ہے جنگی جہاز بیج رہا ہے اسرائیل کی طرف جو فلسطین کے خلاف استعمال ہونے ہیں یہ دورہ میار کیوں یہ دورہ میار ان ملکوں کے گلے پڑ جائے گا یہ جو جنگ وہاں پر جاری کی ہوئی ہے یہ جنگ جو ہے یہ اس میں پوری دنیا جو ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے ابھی ایک واقعہ جو ہوا ہے مجاہدین نے جو حملہ کیا ہے جس سے ایک خوفیہ جنسی کا ہیڈکوارٹر تباہ ہو گیا ہے ایکشلی یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ حزباللہ پر حملہ کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن حزباللہ نے پورتیاں دکھائیں حزباللہ نے ان پر حملہ کر دیا جس سے ایجنسی کا ایڈکوارٹر تباہ ہو گیا اور تقریباً چالیس کے قریب یہودی جہنم واصل ہو گیا اب اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں نیتن یاؤ جنگ بندی کا مطالبہ چاہتا ہے جنگ بندی کرنا چاہتا ہے اس کے خواب پورے نہیں ہوئے ہماس نے اسباللہ نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہماس نے جنگ بندی کے حوالے سے چار شرائط رکھی ہیں یہ شرائط بھی آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری طرف روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے جس سے ان کا بڑا شہر تباہ ہو گیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اگر غزہ کی بات کریں تو غزہ کا جو معاصرہ کیا ہوا ہے کئی سالوں سے مضاحمتی کا روائی جاری ہے مضاحمت جاری ہے فلسطین کی طرف سے لیکن حالیہ کچھ مہینوں سے جو وہاں پر ٹینشن چل رہی ہے جس طرح سا معاصرہ کر رکھا ہے امدادی سمان روکنا وہاں پر موبائل سرویس کو بند کرنا لوگوں کو گھروں سے باہر نکالنا بے گھر کرنا ہون کی ہولی کھیلنا یہ سب کیا ہے یہ ظلم و ستم اور پوری دنیا خموش تماشائی بنی بیٹھی ہے یہ صورتحال ایسی نہ ہوتی اگر مسلم ممالک کے کوئی ایک یا دو ملک بھی ان کو سپورٹ کر دیتے اس سارے معاملے میں مرد مجاہد کون ہے حزباللہ ہے حماس ہے یمنی حوسی ہیں فلسطینی عوام ہیں ابھی حزباللہ کی طرف سے جس طرح حملے کیے گئے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی ہے ہوا کچھ یوں کہ نیتن یاہو دو دن پہلے وہاں پر جاتے ہیں لبنان بارڈر پر اور وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ڈائریکٹلی لبنان سے حزباللہ سے مقابلہ کریں گے ان کو جنگ کی طرف لے جائیں گے ہم ان سے پراپر جنگ کریں گے اور بالکل اسی جگہ ہی خفیہ ایجنسی کا ہیڈکوارٹر تھا اور اسی ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنایا حزباللہ نے نیتن یاہو جو منصوبہ بنا رہا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے سے پہلے ہی حزباللہ نے اپنا ٹارگٹ شیٹ کیا اور ان کے ہیڈکوارٹر کو تبا کیا جس کے نتیجے میں ان کے کئی یہودی بھی جہنم واصل ہو گئے اب اس سے اسرائیل جو ہے وہ حیران ہے اب قابض ریاست جنگ بندی تو چاہتی ہے کیونکہ جو وہاں کے عوام ہیں اسرائیل کے جو عوام ہیں وہ پریشان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو جوان جو فوج میں ہیں یا جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں ان کو بچایا جا سکے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے قیدی واپس ہوں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نیتن یا ہو جنگ بندی کرے یا استیفہ دے یہ سارے معاملات ہیں تمام افواج کے حوالے سے اور اس سارے معاملے میں جنگ بندی کے حوالے سے ہماس نے جو چار شرائط رکھی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں نمبر ون شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں مکمل طور پر جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے دوسری جو شرائط میں سے ایک شرط ہے وہ ہے کہ تمام قابض افواج ان کا مکمل انخلاہ ہو کہ وہ فوجیں یہاں سے چلی جائیں کوئی فوجی ایک بھی فوجی وہاں پر موجود نہ ہو تیسری شرط یہ کہ تمام بے گھر افراد کی واپسی ہو جتنے بھی شہری تھے فلسطین کے جو وہاں سے اس سارے معاملے میں اس ظلم زیادتی کی وجہ سے اس بمباری کی وجہ سے گھر چھوڑ گئے تھے وہ واپس آ جائیں چوتھی شرط یہ کہ پٹی میں امداد کی تفصیل کو ممکن بنایا جائے جو امدادی سامان جو ہے وہ پہنچانا اس کا داخلہ جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے جو پہلے بند کیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ روس کی جو ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے آپ کو تفصیلاً بتائیں تو روس نے حملہ کیا ہے یکرین پر جس سے یکرین کا ایک بہت بڑا شہر تباہ ہو گیا ہے اور یکرین کے جو دوسرے توانائی کے پلانٹس تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ وہ پلانٹس تھے جو مشکل وقت کے لیے بنایا جا رہے تھے برے وقت کے لیے مشکل وقت کے لیے یہ منصوبہ بنایا جا رہا تھا کہ جب موسم تبدیل ہوگا تو یہ توانائی کو استعمال کیا جائے گا لیکن یہ ان کا خواب جو ہے وہ بالکل ٹوٹ گیا چکنہ چور ہو گیا اور یہ کیا ہے روس نے روس ایک بہت بڑی طاقت ہے روس اور ایران مل کر جو ہے وہ چل رہے ہیں مشک کے وسطہ میں ایران جو ہے وہ امریکہ کی جگہ لے چکا ہے اگر بات کریں گیس کے والے سے تو گیس کی قیمتیں عالمی دنیا پر جو اس قیمتوں پر اثر انداز ہونے والے دو ممالک ہیں جن میں سے ایک روس ہے اور دوسرا ایران ہے دونوں ملکوں کے پاس گیس کے بہت سے زخائر موجود ہیں اگر یہ گیس بند کر دیں تو دنیا میں گیس کے مسائل پیدا ہو جائیں گے گیس کے زخائر سب سے زیادہ ان دونوں ممالک کے پاس ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایران پر جتنی بھی پبندیاں لگائیں گی امریکہ کی طرف سے کہ وہ جوری اتھیار نہ بنایا یہ نہ کرے وہ نہ کرے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اور یہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اندر کی خبر یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ اپنی جو جہری تنصیبات ہے انڈرگرونڈ کر رہا ہے اور وہ بالکل مکمل کرنے کے قریب ہے وہ وقت دور نہیں کہ جب ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت کا اعلان کرے گا ایٹمی طاقت بن کر ابرے گا اور پوری دنیا کو دکھائے گا کہ ایران اب ایک ایٹمی طاقت کی صف میں کھڑا ہو چکا ہے یہ سب چیزیں آپ کے کچھ سامنے رکھی ہیں جس میں خاص طور پر روس کے حوالے سے صورتیال تھی اور وہاں پر فلسطین کے جو شہری ہیں ان کے حوالے سے اور نیتن یہو کی منصوبہ بندی اور اب جو ان کو حماس نے گھٹنے ٹکنے پر مجبور کیا ہے اور جس طرح حملہ کیا گیا ہے ان کی ایجنسی پر اور مجاہدین جو ہے وہ ابھی بھی مضاحمت کر رہے ہیں اور ان کی ابھی بھی ان کے خلاف جنگ جاری ہے لیکن جب تک تمام مسلم ممالک جو ہیں جو ستاون رکن ہیں اتحاد کے وہ جب تک سامنے نہیں آئیں گے وہ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے جب تک وہ ایک آواز نہیں ہوں گے تب تک فلسطین کے شہریوں کو انصاف نہیں ملے گا فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے